گفتگو کا سلیکہ جو پہلی تجویز میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اس وقت بولنا چاہیے جب خاموشی سے زیادہ ہمیں بولنا مؤثر لگے اگر خاموشی کسی موقع پہ بولنے سے زیادہ مؤثر ہے تو ہمیں وہ خاموش رہنا چاہیے اس لیے کہ ابلاغ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ خاموشی جہاں پہ زیادہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے موافق ہے زیادہ اہم ہے وہاں ہمیں خاموش رہنا چاہیے دوسرے لفظوں میں ہمیں بولنے کے وقت کا انتخاب کرنا چاہیے اس سلسلے میں جو دوسری تجویز میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے الفاظ کے انتخاب میں بہت محتاط رہنا چاہیے بعض دفعہ ہمارا موقع بلکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن سخت الفاظ نازیبہ الفاظ اس درست موقع کو بلکل بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور اس کا ابلاغ نہیں ہو پاتا اور اسی طریقے سے بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جو اپنے موقع کے لحاظ سے تو بلکل درست ہوتے ہیں لیکن دوسرا ان کو جن مفہوم میں سمجھے گا جس پرسپشن کو وہ اختیار کرے گا وہ بلکل مختلف ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے الفاظ دوسرا کیسے سمجھے گا اور ان کا بھی خیال لٹھنا چاہیے تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں سویپنگ سٹیٹمنٹ سے احتراز کرنا چاہیے گریز کرنا چاہیے یہ جو ہم ایک ججمنٹل سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں یا ہم ایسی بات کر دیتے ہیں جس میں ہم اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں جیسے کہ ایک ہتمی بات ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں دوسرے کے پاس موقع نہیں رہتا کہ وہ اپنی بات پریزنٹ کر سکے اور اس کے نتیجے میں کمیونکیشن کی جو لائن ہے وہ بریک ہو سکتی ہے چوتھی تجویز جیسے میں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں گفتگو میں جب بھی ہمیں کوئی پرنسپل سٹیٹمنٹ دینی ہے جب بھی کوئی اصول بیان کرنا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو مثالوں سے واضح کریں مثالیں وہ ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں آپ اپنی بات کا ابلاغ کر سکتے ہیں جو الیکنٹ سپیکرز ہوتے ہیں ایسے جو مقررین ہوتے ہیں ایسے جو گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں جو اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ اپنی بات کو ہمیشہ مثالوں سے سمجھاتے ہیں پانچویں اور آخری چیز جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب بھی آپ کو گفتگو میں تنقید کرنی ہو تو تنقید کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو سوال کے طور پر رکھ دیجئے جیسے ہی آپ تنقید کو سوال کے طور پر رکھیں گے تو دوسرے آدمی کی جو ایگو ہے اس کی جو انا ہے وہ نہیں جاگے گی اور وہ آپ کی بات کو شاید بہتر طور پر سن لے تو یہ پانچ تجاویز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور آخر میں یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے کبھی بھی زندگی میں لائن آف کمیونکیشن کو نہ توڑیے کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ جو گفتگو کا مقاطعہ ہے یہ جو گفتگو کا ختم کرنا ہے کسی سے یہ نہ ختم کیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ امید کی کرن ہے جس کے نتیجے میں آپ اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں آپ اپنی بات کے اندر زور پیدا کر سکتے ہیں اور آپ اپنی بات میں اثر پیدا کر سکتے ہیں امید ہے کہ ان تجاویز سے ہم سب فائدہ اٹھائیں گے بہت بہت شکریہ